پروردگار نے انسانیت کے عظیم الشان افراد کو اپنے دین کی تبلیغ کامشن سپورٹ کیا ہمارے پاس نظریاتی طور پر ثابت ہے تاریخی اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو افراد اللہ نے دین کی تبلیغ کے لئے بھیجے چاہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام چاہے وہ اہمائی اتھار علیہ السلام سے یہ دنیا کے پاکی ذاترین افراد تھے دنیا کے سچے ترین محنتی ترین افراد اور انہوں نے دین کی راہ میں بے پناہ مشکلات برداشت کی یہ جو مشکلات برداشت کی گئیں یہ لوگوں کو کیا سکھانے کیلئے برداشت کی گئیں قرآن کریم نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی باقیات کو بہت تفصیل سے لکھا ہے الحمدللہ آپ نے اور ہم نے سب نے قرآن کریم کو کسی نہ کسی سطح کے اوپر پڑھا ہوا ہے اور الحمدللہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ خود انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی اگر میں کوئی چیز پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس کا مطلب بھی پتا ہونا چاہیے تو لوگ معمولاً قرآن کریم کو کچھ نہ کچھ ترجمے کے اندر ضرور دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کے واقعات میں لوگوں کی اعتراض لکھے ہوئے کہ جب انبیاء آتے تھے لوگوں کو دین دیتے تھے کس چیز پہ لوگ اعتراض کرتے تھے کس چیز کو مان لیتے تھے اور کس چیز پہ سختی دکھاتے تھے تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ ان کو فار سے پوچھیں گے کہ زمین اور آسمان کو کس نے خلق کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے خلق کیا اس میں ڈاؤٹ نہیں کرتے تھے جتنے بھی لوگ اللہ کے نبی کے سامنے آتے تھے شاید ایسے تو پروپورشن ہم تیہ نہیں کر سکتے لیکن آیات سے ہمیں یوں اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے ستر اسی فیصد لوگ وہ تھے جو خدا کو مان لیتے تھے قبول کر لیتے تھے مشکل انہیں کہاں ہوتی تھی جب اللہ کے نبی کہتے تھے کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے یہاں مشکل شروع ہوتی تھی قیامت کو نہیں مانتے تھے جیسے اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ بھئی تمہارے وجود کے اندر بدن کے علاوہ نفس بھی ہے روح بھی ہے اسے نہیں مان پاتے تھے تو قیامت کو نہیں مانتے تھے روح کو نہیں مانتے تھے جب اللہ کے نبی فرماتے تھے تم لوگ دنیا کے لئے خلق نہیں ہوئے ہو تم لوگ اور بڑی چیزوں کے لئے خلق ہوئے ہو اسے نہیں مان پاتے تھے اللہ میں تبا تبا یہ کہ انتہائی نفیس جملہ تحریر فرماتے تھے اپنی کتاب میں بھی لکھا میرے خیال میں جہاں تک مجاد ہے تخریر میں بھی اشارت فرماتے تھے انسان فنا کے لئے خلق نہیں ہوئے انسان بقا کے لئے خلق ہوئے ہم لوگ باقی رہیں گے ایک وقت آئے گا جب خدا و نمطال کی سوا سب کچھ علاق ہو جائیں گے لیکن انسان مرنے پر نہیں مریں گے ہم لوگ اس دنیا میں موت آنے پر مٹی میں ختم نہیں ہوں گے مٹی میں بدن ختم ہوگا وہ بھی انشاءاللہ محفوظ رکھے گا خدا و نمطال ہم لوگ اس دنیا سے دوسری دنیا دوسری دنیا سے تیسری دنیا ہمیشہ چلتے رہیں گے خالدی نفیہ ہے یہ چیز انسان نہیں مان پاتے تھے تو اب اگر میں اس کو ایک جملے میں عرض کرنا ہی کوشش کروں تو انسان چھوٹے اہداف پر خوش رہتے تھے انبیاء بڑے اہداف دیتے تھے انسان کس بات پر خوش رہتے تھے بس اس دنیا کے اندر زندگی گزار نہیں ہے یہاں جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے انبیاء کہتے تھے نہیں اس دنیا کی مت سوچو اس دنیا سے آگی کی سوچو آخرت کی سوچو تو ہمارے پاس نبی کا ایک حجیب فرمان ہے جو اگر میں اور آپ اس پر عمل کریں ہماری زندگی کی نتائج کچھ اور ہیں اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا میں ہمیشہ ہی کوشش کرتا ہوں طالب علم ہونے کی حناتے کہ ان فرامین سے قانون نکالوں ہماری لائف چھوٹی سی ہے اس چھوٹی سی زندگی کو ہم نے ایک ریزرڈ تک پہنچانا ہے تو ہمیں رولز چاہیے ہوتے ہیں ریگولیشنز چاہیے ہوتے ہیں اگر کسی کو رولز ریگولیشنز ہمجھ میں آتے ہیں اس کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے جو میں مثال میں ارز کر چکا ہوں پہلے بھی کہ بھئی تھوڑے سے ہم نے فیزکس کے رولز سیکھے تو آپ آسمان پہ پہنچ گئے زمین کو تبدیل کر لیا اگر خدا کے قانون سمجھ میں آئے دیں تو کیا ہوگا ہمارے پاس اللہ کی نبی نے انشاءت فرمایا فَمَنَ تُمْ آخرت کی پرواہ کرو دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی یہ بہت عجیب فرمان ہے عَلَيْكُمْ بِالْآخِرَةِ تم آخرت کی پرواہ کرو دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اس کا دوسری طرف بھی ارز کر دوں وہ یہ کہ مثلا اس جملے کا مطلب کیا ہوا اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم نے آخرت کی پرواہ نہیں کی اگر تم نے آخرت کی پرواہ نہیں کی اچھا آخرت کی پرواہ نہیں کی تو کس کی پرواہ کی دنیا کی پرواہ کی اور انہوں نے فرمایا تم آخرت کی پرواہ کرو دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی اگر الٹا ہوا تو کیا ہوا الٹا یہ ہوا کہ آخرت کی پرواہ نہیں کریں گے آخرت کی پرواہ نہیں کریں گے تو کس کی پرواہ کریں گے دنیا کی تیسرا تو کوئی ہے نہیں یا آخرت ہے یا دنیا ہے اور دنیا کی پرواہ کریں گے اچھا یہ وہ آئیڈیا ہے جو ہمارا آئیڈیا ہے اس وقت دنیا میں یونیورسٹیز ہمیں آخرت نہیں سکھانا چاہتی میں یونیورسٹیز کے مخالف نہیں ہوں میرے بچے بھی یونیورسٹیز پڑھتے ہیں میں بھی بڑھتا تھا لیکن مجھے صرف ایک بات پتا ہے ایسا نہ ہم ڈسٹریک ہو جائے اللہ کے نبی نے فرمایا آخرت کی پرواہ کرو دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی اگر میں نے آخرت کی پرواہ نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر تم دنیا کی پرواہ کروگے نا تمہیں حقیر ہو کر دنیا کی پیچھے بھاگنا پڑے گا تمہاری عزت جائے گی تمہاری ریپوٹیشن ختم ہو جائے گا تمہیں حقیر ہو کر دنیا کے پیچھے جانا پڑے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کو سادہ لفت میں کہوں گا زلدت اٹھانی پڑے گی اب مشکل یہاں پر یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ میں چھوٹے چھوٹے اوبجیکٹیس بناتا ہے ان چھوٹے چھوٹے اوبجیکٹیس میں وہ سلک کے وارم کی طرح ایک ککون بن جاتا ہے اس کے لئے اوپر اوپر چڑھاتا رہتا ہے اپنے آپ خود ہی اس کے اندر دم گھٹ کے مر جاتا ہے انبیاء کا کام کیا ہوتا ہے انبیاء کا کام ہوتا ہے انسان کو اوپر لے کرنا ہے تم دنیا پہ کیوں مر رہے ہو آخرت کے لئے سوچھو آخرت بڑی ہے دنیا پچاس ساٹھ سال ستر سال ہستی سال ہے آخرت ابدی زندگی ہے یہاں کی خوشی میں بھی زیادہ کوئی خوش ہو جائے تو مر جاتا ہے زیادہ کھا لیتا ہے تو مر جاتا ہے یہاں کیا ہے پھر میں آخرت کی طرف جاؤ دنیا کی طرف جاؤ دت اٹھانی پڑ جائے گی اور یہ جو انبیاء کا اپلیفٹ کرنا تھا ہیومینیٹی کو اب انسانوں کے ساتھ اس کے لئے اندھیروں کے عادی ہو جاتے ہیں